گوڈ مارنگ ویسٹیجنز آج بہت چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں شاید آپ نے میرے کافی ویڈیو دیکھے ہوں گے پر اینویل ہمارا میسیج ہمیشہ میری طرف سے ایک ہی ہوتا ہے جو ہم اپنی اینیورسٹری پہ دیتے ہیں پر آج ایسے بہت چیزیں ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے آپ سب کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو بھی یہ خبر پتا چل گئی ہوگی کہ ڈیریکٹ سیلنگ نیوز ڈاٹ کام نے اپنی دو ہزار اٹھارہ کی لسٹ ریلیز کی ہے گلوبل ہنڈرڈ کی یعنی دنیا بھر میں جو ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیز ہیں ان کی لسٹ انہوں نے ریلیز کی ہے اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ لاسٹیئر جو ہمارا نمبر نائنٹی سیکنڈ تھا نائنٹی سیکنڈ سے لے کے ہم جمپ کر کے گئے ہیں سکسٹی تھرڈ نمبر پہ یعنی کہ اگلے سال ٹاپ ففٹی میں آنا ہمارا بالکل نشطت ہے لیز جنٹلمن اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی اچھی نیوز ہیں ہمیں اس سال ایک اور سرٹیفیکیشن ملی ہے جو ایک بہت درلہب سرٹیفیکیشن ہے اور بہت کم کمپنیز کو ملتی ہے اور وہ سرٹیفیکیشن ہے گریٹ پلیسز ٹو ورک سرٹیفیکیشن نہ ہی صرف یہ ہمیں ایک نیشنل بیسٹ ایمپلائر کا اوارڈ ملا ہے فور در ایئر ٹو تھاؤزنٹ ایٹین اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ ایچ آر ڈی کانفرنس ہوئی تھی یعنی کی ہومن ریپسورس ڈیویلپمنٹ کانگرس ہوئی تھی اس کے اندر ہمیں ملا ہے گلوبل ایچ آر ایکسلنس اوارڈ فور بیسٹ ورک پلیس پریکٹسز لیز جنٹلمن اوارڈز کی لسٹ تو ہماری ختم ہی نہیں ہو رہی ہمیں دوہزار اٹھارہ میں بیسٹ نیوٹرسٹیکل کمپنی آف ڈیئر کا بھی اوارڈ ملا تھا اتنی جو گروت ہم نے کی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بارچ ٹو تھاؤزن ایٹین میں جب ہم نے ٹرن اوور کلوز کیا تھا ہم نے کلوز کیا تھا ون تھاؤزن ففٹی کروز پہ اور آپ سب کو پرامیس کیا تھا اور ہم سب نے ایک اکٹھا ٹارگٹ لیا تھا کہ جو ہم نے تیرہ سال میں کیا ہے ایک ہزار کروڑ کا ٹرن اوور فورٹین تھیئر میں ہم سٹیٹ وی اس کو ڈبل کر کے دوہزار کروڑ کریں گے میرے فرینڈز میرے فیمبلی میمبرز دوہزار کروڑ تو نہیں ہو سکا پر ہم نے اٹھارہ سو پچاس کروڑ کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کیومیلیٹیو ایوریج گروت ریٹ یعنی کہ ایوری ایور جو ہم نے گروت کیا ہے ایوریج گروت فر لاسٹ فیفٹین ایورز اس سیونٹی نائن پرسنٹ اور سیونٹی نائن پرسنٹ سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اسی لیے اٹھارہ سو پچاس سے اگلے سال کا جو ہم نے ٹارگٹ لیا ہے کہ ہم کریں گے تین ہزار پانچ سو کروڑ لیز جنٹرمن آپ جانتے ہیں کہ میری ایک فیورٹ لائن ہے اور وہ ہے سوچنے کی ہمت تو کرو یہی ہم نے سوچا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو لکش ہے کہ دوہزار بیس کے اندر ہندوستان کے علاوہ ہم بیس اور دیشوں میں ہوں گے بڑا سوچنے کی ہمت کرو دوہزار پچیس میں انڈیا کے علاوہ ہم پچاس دیشوں میں ہوں گے ہمارا گلوبل ٹرنور بیس ہزار کروڑ یعنی کی فور بلین ڈالرز کے پاس ہوگا اور دنیا کے ٹاپ ٹن ڈریک سیلنگ کمپنیز میں ویسٹیج کا نام ہوگا I am sure with your support the kind of a belief جو آپ کو ویسٹیج کے اندر ہے اور جو ہم نے growth کی ہے اس چیز کو ہم پورا کر سکیں گے کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا جب پلواما کا ایک incident ہوا تھا جہاں پہ ہمارے جوانوں نے اپنی جان گوائی تھی دیش کی رکشہ کے لیے اس کے لیے جو ہم نے announce کیا تھا کہ ایک روپے پر انوائس ہم charge کریں گے تاکہ ہم اپنے جوانوں کی فیملیز کو دے سکیں اس کو ہم نے تین مہینے کے لیے announce کیا تھا ابھی تک اس کے اندر لگ بھگ 29 اور ہمیں امید ہے کہ یہ پچاس لاکھ تک ہم اکٹھا کر لیں گے جو یہ پچاس لاکھ آپ لوگ contribute کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ویسٹیج فیملی پچاس لاکھ اور ایڈ کرے گی یعنی کہ ایک کروڑ روپے ہم اپنے ان لوگوں کو دیں گے جن کی فیملیز نے سپورٹ کیا اور ان جوانوں نے ہماری رکشہ کی لیے جنڈلمن کہنے کو تو بہت چیزیں ہیں ایک latest news آپ کو پتا ہے جو پانچ دن پہلے ہوئی کہ ہم نے لانچ کیا اپنا water purifier with a kind of a technology جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے and thanks again to all of you پانچ دن کے اندر ہم نے دھائی ہزار یونٹ بیچے ہیں and we are out of stock at the moment ladies and gentlemen with that kind of a growth we will continue to grow last message جو میں آپ کو دینا چاہوں گا آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس کے اندر ہمارے بارے میں کافی کچھ کہا گیا ہے گلت کہا گیا ہے کسی نے گلت کہا یہ ہمیں اس کو کوئی effect نہیں کرتا پر میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں آپ کو بھی نہیں effect کرنی چاہیے اور آپ کا جو faith ہے ویسٹیج کے اندر وہ قائم رہے ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں ہم growth کریں لوگ جو negativity پھیلا رہے ہیں ہم اس کے بارے میں نہ سوچیں یس ہم آج کے دن پہ ڈی ایسے میں نہیں ہیں پر یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ڈی ایسے میں نہیں ہیں تو ڈی ایسے ایک خراب organization ہے ڈی ایسے is a very good organization جس نے بہت کام کیا ہے آپ لوگوں کے carrier آپ لوگوں کے profession کو protect کرنے کے لئے تاکہ laws آئیں تاکہ آپ لوگوں کا جو carrier ہے وہ سرکشت ہو سکے ہمارے کچھ لوگوں نے ایسے videos circulate کیے ہیں social media پہ جس کے اندر ان نے کسی company کے بارے میں برا کہا ہے میں آپ سے request کرنا چاہوں گا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک چیز کہی تھی پر آج اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کو کہنا چاہوں گا ہر ایک company اچھی ہے آپ لوگ please social media پہ کبھی کسی company کے بارے میں نہ تو negative لکھیں نہ کوئی negative ویڈیو circulate کریں ایک چیز جاننے کی کوشش کرو یہ انڈسٹری بہت بڑی ہے یہ انڈسٹری اتنے لوگوں کو skills دے رہی ہے women empowerment کر رہی ہے لوگوں کو کام دے رہی ہے روزگار دے رہی ہے ان کی زندگی بدل رہی ہے ہمیں اکٹھے ہو کے سب companyوں کو ایک ہی کام کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا carrier ہم protect کر سکے متبھید difference of opinion آپس میں پریوار میں بھی ہوتا ہے اور اگر اس انڈسٹری میں بھی ہے تو اس کے اوپر آپ کا یہ reaction نہیں ہونا چاہیے کہ باقی companyوں بری ہیں I know آپ لوگ بہت mature ہیں اور آپ لوگ کی maturity کے اوپر میں پورا depend کرتا ہوں ہم کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں بولیں گے اور ہمیشہ آگے بڑھیں گے اور ہمارے مطلع کی یہاں ہم کرتا ہوں موسیقی